اور بڑی خبر لیبیا کے ڈینیل سے بھی ہے جہاں پر ڈینیل توفان کے بعد آئی باڑھ میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے تو لیبیا میں ڈینیل توفان کے بعد بھاری تواہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ سامنے آ رہی ہے لیبیا کے سواست منطری نے یہ دعویٰ کیا ہے بہت تیز بارش اور توفانی ہواوں کی وجہ سے رسکی آپریشن میں بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے پورا کا پورا شہر بال کے سیلاب میں پھسا ہوا ہے بڑی بڑی امارتیں جو ہیں ان کا نیچلا حصہ ڈوبا ہوا ہے بال سے بینگازی اور مستارہ شہر میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں لیبیا میں کل چار پورٹس ایسے ہیں جہاں پر دوسرے دیشوں کو آئیل سپلائی کیا جاتا ہے ان پر خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار نے امرجنسی میٹنگ کی اور بعد میں انہیں بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو دو شہر لیبیا کے سب سے زیادہ پریشان ہیں بینگازی اور مستارہ شہر میں بار سے سب سے زیادہ بکٹ ہستی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ چار پورٹس کو وہاں پر بند کیا گیا ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوکنا ہے پترکارتہ کیا ہے؟ پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکر وار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے